اسلام علیکم میں بیٹی فل ویورز امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج آپ کے ساتھ میں بہت افورڈیبل نیلز جو ہے شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ میں نے کہاں کہاں سے بائی کیے اور کون کون سے کوائلٹی بتاؤں گے سب کی کون سی اچھی کوائلٹی ہے اور آپ کون سے بائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو سب سے پہلے میں نے دکھا دوں کہ میں ون ڈالر شاپ پہ گئی تھی تو میں نے ون ڈالر شاپ سے یہ والے ایکریلک نیلز ٹھیک ہے یہ ایکریلک نیلز بائی کی ہیں یہ والے اس طرح سے اس کی یہ اس طرح بوکس بنی ہے میں ابھی اوپن کر کے بھی اس کو دکھا دیتی ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے بوکسز میں ہوتے ہیں یہ ہے یہ جو آپ باہر اس طرح دیکھ رہے ہیں یہ اندر سے اس طرح کے نئی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اندر سے سٹریٹ ہوتے ہیں یہ کٹرز کے ساتھ آپ نے کٹ کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب بھی آپ ایکریلک نیلز آٹ وغیرہ کرتے ہیں جو بیوٹوشنز وغیرہ ان کو تو زیادہ پتہ ہوگا کہ جس طرح سے ہم جیل سے ایکریلک نیلز بناتے ہیں ان کی شیپنگ دیتے ہیں یا تو جیل کے ساتھ یا پھر یہ ان کو ٹپ پہ ان کو یوز کر کے تو پھر ہم بیک سائیڈ پہ جیل وغیرہ لگا کے تو ہم ایک نیلز تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی اچھے رہتے ہیں یہ قوالیٹی کافی اچھی ہے میں اوپن کر کے دکھا دیتی ہوں اس طرح سے اس کی قوالیٹی میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں کافی اچھی ہے اس کی یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جلدی ٹوٹ جائیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ کافی سارے آگے ہیں ہر نیلز کے الگ الگ سے ہیں مطلب سائزز سارے سائزز اس میں اویلیبل ہیں ٹھیک ہے اور یہ مجھے جو نیلز پڑے ہیں یہ اس میں اولموست فیفٹی نیلز ہوں گے فیفٹی سے سکسٹی نیلز ہوں گے اور یہ ٹو ہنڈرڈ کے پ� پڑےیں ٹھیک ہے اور اس میں اچھے خاصے نیلز ہے اس سے آپ اپنے پروفیشنلittä pacifier کو سکتے ہیں نے دوسری ویڈیوز ہوں گے اس کے ساتھ بھی کام کروں اس کے ساتھ بھی ثوڑے ایکسپینسیو ہے اس کی کی was Liberирgestiftive Jadi ٹھیک ہے اس کی کوئلیٹی بریک میں ہے مکلی ٹھیک اور ٹھین ٹھیک ہے اس میں بھی دیکھیں میں بھی کافی ا کیسے میں ساکھیں میں بھی سائزی اور اپنے میں یا Hideوں میں一个 ایک مکلے سے مکلے ہیں یہ مجھے 50 کرسکتے ہیں ایسا م Hostی کی سائز دیکھیں جب آخری میں اسپنے کاری میں آپ سے میرے سائز ہوں آپ کو در دنیٹ سے مکلے سے موٹیں ایک مکلے سے مکلے در بھیجمت ہے جب ختم ہو جاتے ہیں کیسے آپ کو دیا میں اسے کچھ کرسکتے ہیں اس میں ایزیلی فیل کر سکتے ہیں بوکسیز ہیں یہ دو ہو گئے یہ مجھے 550 کا اور یہ مجھے پڑھا ہے 280 کا اچھا تو یہ یہ نیلز مجھے پڑھے ہیں 180 کے اور یہ پرنٹیڈ نیلز ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے نیچے سٹیکرز ہوتے ہیں اس کو آپ نے سٹیک کرنا ہوتا ہے آپ نے نیلز پر بہت پیارے ہیں آپ کو کوئی اکریلیک آرٹ بغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پینٹ سیپر سے لینے کی ضرورت نہیں اس طرح سے آپ کو بہت افورڈیبل پرائزز پر یہ مل جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں اس طرح سے بیک سائیڈ پر یہ سارا بتایا ہوا ہے سب سے پہلے آپ نے نیلز کو کلین کرنا ہے سلیکٹ سائز اپنے ناکون کے حساب سے سائز سلیکٹ کر لینا ہے پھر پریس ہوتے ہیں اس کے نیچے ہمارے سٹیکر ٹائپ کا لگا ہوتا ہے آپ نے اس کو اتارا ہے اور سٹیک کر دینا تو آپ بہت پیارے لگتے ہیں تو اس کو بھی لگا سکتے ہیں اس میں فوٹ کے بھی اویل ایبل ہیں اچھا یہ بھی میں نے ایک جو ہے سیلز بغیرہ ہوتے ہیں ون ڈولر شوپ وہاں سے بائی کیا یہ کیا ہے آپ نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے یہ سٹیکرز میں ہے یہ ہے سٹیکرز میں یہ سٹیکرز میں ہے آپ نے یہ والے نیلز لگا کہ یہ والے نیلز لگانے کے بعد اس کے اوپر کوئی نیل پرنٹس بغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں آپ نے اس کو لگا جیسے یہ تھم کا ہے یہ پاؤں کے یہ مین والا ہے یہ جو پہلا ہے یہاں سے میں نے اتار کے ایک کی جو ایک لگا کر دیکھا تھا تو یہ جیسے فنگرز کی آ جاتی ہیں نیلز کے اوپر یہ لگا کر آپ اس کی اس طرح سے اس طرح سے آپ اس کو سٹیکرز کر سکتے ہیں یہ مجھے ففٹی روپیز کا پڑا تھا یہ سٹیکرز تو آپ اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں اور اگین جو آپ کے یہ والے نیلز ہیں وہ کلین کے کلین رہیں گے یہ افوریبل نیلز بائی کیے تھے میں نے آپ کے لئے تاکہ آپ کے ساتھ ریویو شیئر کر سکوں تو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی لائک کیجئے گا سبسکرائب کریں اور میرے چیل کو کائنڈلی سپورٹ کیجئے گا اپنا بہت سارا خیاد کر رکھیں گا اللہ حافظ